موسیقی ہارس اتیق نے بھی اس موقع پر خطاب کیا سایا ویلفر فاؤنڈیشن کے ڈیریکٹر جسٹس ریٹائیڈ علی اکبر قریشی اور لاہور چیمبر کے ایگزیکٹیو کمیٹی میمبران بھی اس موقع پر موجود تھے وفاقی وزیر پیر نورالحق قادری نے کہا کہ روزگار اور کاروبار کے مواقعوں کی فراہمی میں تاجروں کا کردار انتہائی اہم ہے انہوں نے کہا کہ سایا فاؤنڈیشن دکھے انسانیت کی خدمت کے لیے بہترین کردار ادا کر رہی ہے لاہور چیمبر کے صدر میاں نومان کبیر نے اس موقع پر کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت ہر اس انیشیٹیو کو سپورٹ کرتی ہے جس سے فلاہی اداروں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ لاہور چیمبر بھی اپنے طور پر بیشتر فلاہی کاموں میں بڑچر کر حصہ لیتا ہے لاہور چیمبر اپنی کارپریٹ سوشل ریسپونسیبیلٹی کے تحت شالیمار ہسپیٹل لیبارڈ بہت سے تعلیمی اداروں اور انجیوز کی مالی امداد کرتا ہے لاہور چیمبر سے مختلف کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کے علاوہ اپنے ممبران کو بھی ترغیب دیتا ہے کہ وہ فلاہی کاموں میں عملی اور مالی طور پر اپنا کردار ادا کریں لاہور چیمبر کے عہدداران نے کہا کہ سوشل ویلفیر کا کام دنیا کے کم و بیش ہر معاشرے میں سر انجام دیا جاتا ہے فرق یہ ہے کہ ترقی آفتہ ممالک میں اس کا دائرہ کار ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں بہت وسیع اور بڑے منظم انداز میں کیا جاتا ہے ہمارے لیے یہ نہایت فخر کی بات ہے کہ فلاہی سرگرمیوں کے حوالے سے پاکستان کا شمار دنیا کی ٹاپ کنٹریز میں ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے اس جذبے کو زندہ رکھنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ذہنی طور پر تیار کرنا ہے کہ وہ بھی سوشل ورک کو ہمیشہ اولین ترجیح دیں وہ معاشرے کے نادار طبقے کی ہر ممکن امداد کریں تاکہ وہ بھی آنے والے وقت میں ملک کے فال شہری بننے کے قابل ہو سکیں لاہور چیمبر کے اہدداران نے سایا ویلفیر ارگنیزیشن کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا